اسلام علیکم میں ہوں سکندر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سکندر علی ٹی وی تو کیسے ہیں سب دوست خیریہ سے دعا کرتا ہوں آپ خیریہ سے ہوں گے آپ میرے لئے دعا کھیجئے گا میں آپ کے لئے اچھی اچھی ویڈیو لے کر آ رہا ہوں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھا کریں اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کیا کریں آپ کی بڑی بڑی میرے بانی کیونکہ آپ کے سبسکرائب کرنے سے کمنٹس کرنے سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے تو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے آج کا ہمارا ٹوپک ہے جناب کے ری ایگزیمنیشن یعنی کے میڈیکل کو دوبا چالنج کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے تو چلتے ہیں جناب میں ٹوپک کی طرف مقصد ویڈیو بنانے کا یہ ہے کہ اگر ایک بندہ فیک فیک میڈیکل لیتا ہے تو اس کو چیلنج کیسے کیا جاتا ہے یعنی کہ اگر ڈاکٹر اور مضروب ملی بگر سے ایک بندہ اپنے آپ آپ کو کچھ ضرب لگا کر ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے اور ایک جالی و فرضی میڈیکل حاصل کرتا ہے تو اس کی جو اس کے فیک جو میڈیکل ہے اس کو چیلنج کیسے کیا جاتا ہے جی آج کا ٹوپک یہ ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اپلیکیشن لکھنی ہے عدالت کے نام کو کس طرح لکھنی ہے جناب با سرکار مجیسٹریٹ ٹھیک اچھے نیچے اس بندے کا نام یعنی کہ جو بندہ چیلنج کرنا چاہتا ہے اس بندے کا نہیں جس کا میڈیکل ہے اس کا نام ولدیت پتہ ٹھیک اچھے بنام سرکار نمبر ایک پہ اور دو پہ دو پہ لکھنا ہے جناب آپ نے ہسپتال کا نام سرکاری ہسپتال ٹھیک ہے جی ہسپتال یا ایسے لکھتے ہیں زیادہ تھا ڈی ایچ کیو ہسپتال ڈسٹرک فلان ٹھیک ہے جی ڈسٹرک کا نام لکھتے ہیں نیچے آج نے درخواست بامرات عیدان ڈسٹرک کا نمبر آج آج نمبر دے دیا چیز ٹھیک چیز ٹھیک سائل حصف زائل عرض نظام نمبر ریلا آگئے یہ دیکھیں یہ کہ سائل کے خلاف مذکور نے خود ساختہ و جللی و فرضی میڈیکل حاصل کر کے کر کے حاصل فرضی جللی و فرضی ضرب لگا کر لگا کر خود ساختہ خود ساختہ میڈیکل نمبری حاصل کیا ہے یہ کہ اگر اگر میڈیکل متذکرہ مذکورہ بالا کا دوبارہ کبابت ری اگزیمیشن نہ کیا گیا تو سائل کو ناقابل تلافی نقصائن ہوگا اگر مذکور جللی و فرضی میڈیکل حاصل کر کے مقدمہ اندراج کروانے میں کامیاب ہو ہو گیا تو ہو گیا تو سائل کا مقصد بہت ہو جائے گا ٹھیک ہے جی نمبر چار 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 یہ کہ چار یہ کہ سائل کی درخواست منظور خرما کر خرما کر مسئول لے نمبر دو تو خو حکم دیا جائے کہ وہ بزریہ بورڈ میڈیکل بزریہ میڈیکل بورڈ ٹھیک ہے جی میڈیکل بورڈ مذکور مذکور کا دوبارہ موینہ موینہ جھرپات کریں ٹھیک ہے دوبارہ سے میڈیکل بزریہ بورڈ جاری کریں ٹھیک ہے جی صورت سے حسن کرoter کریں ٹھیک ہے جاں ٹھیک ہے پھیک ہے ہلا ٹھیک ہے جہاں پر نمبر دہتے ہیں ٹھیک ہے کا بزریہ میری خال وہ دوبارہ معاینہ کیا جائے ٹھیک ہے جی آریزی ٹھیک ہے جی اس کی میں سیٹنگ ابھی کر دیتا ہوں جو نام آپ سامنے اپنا بزریہ کونسل آپ نے کیا کرنا ہے کونسل کو لے جانا یہ درخواست پیش کرنی ٹھیک ہے جی یہ لینچ ٹھیک ہوگی ٹھیک یہ لینچ ٹھیک ہے یہ درخواست ہوتی ہے جناب اگر ایک بندہ غلط طریقے سے میڈیکل لیا ہے تو گبرانے کی ضرورت نہیں ہے عدالت بیٹھی ہوئی ہے وہ جب آپ بتائیں گے کہ اس بندے نے غلط تو عدالت ضرور آپ کا جو ہے نا وہ دوبارہ سے اس بندے کا معانہ کروائے گی ٹھیک ہے یہاں پر اسی بندے کا معانہ ٹھیک ہے نیچے آپ بزریہ کونسل تو اس کو کرنا کیا ہے جناب اس کے ساتھ وہ میڈیکل کی کوپی لگا لینے ٹھیک ہے میڈیکل کی کوپی لگانے کے بعد ایک شناہتی کارڈ کی کوپی جو بندہ چیلنج کرلا ہے اس کے شناہتی کارڈ کی کوپی لگا لینے اور شناہتی کارڈ کی کوپی لگانے کے بعد فائل کور کر کے اس کو جناب آپ نے مجیسٹیٹ علاقہ مجیسٹیٹ جو بھی ہے علاقہ مجیسٹیٹ کے پاس آپ نے اس کو پیش کرنا ہے وہ مارک کریں گے وہی اصل یا روب کر بنا کے دیں گے یا یہ ہی اپلیکیشن آپ کو دے دیں گے آپ نے وہ اپلیکیشن لے کر جانی ہے جناب ہسپتال میں جہاں سے وہ میڈیکل جاری ہوا ہے تو وہاں پر کیا ہوگا جو پہلے مجاز افسر ہے اس کو ہٹا کر نئے سیرے سے ایک میڈیکل بورڈ بنایا جائے گا اور وہاں سے آپ کا جو ہے میڈیکل دوبارہ سے ہو جائے گا اس سے آپ بات جائیں گے تم یاد رکھیے گا اللہ حافظ